اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب پولیس کے سٹیٹ سپیشل آپریشن سیل اس ایس او سی نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جرمنی میں مقیم خالستان زندہ باد فورس کے زیڈ ایف آپریٹر بربریتر سنگھ جرمنی کو دہلی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار کر کے دہشتگردوں کی بھرتی فنڈنگ اور سپورٹ موڈیول کا پردہ پاشی کیا ہے پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس نے کہا ہے کہ سال دوہزار بیس میں ایس ایس او سی امریت سر میں انٹیلیجنس انپٹ موصل ہوا تھا کہ کیزیڈ ایف کا دہشتگرد جگدیش سنگھ بھورا پنجاب میں کچھ ہائی پروفائل اہداف کو نشانہ بنانے کی منظوبہ بندی کر رہا اور اس کام کو انجام دے رہا اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ہندوستانی ماؤنوں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے اس تنظیم کے چار کارندوں کو گرفتار کیا موڈیل کا پردہ فاش کیا اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا آسٹریلیا کے مشہور شہر سڈنی میں دہشتگردانہ حملے کی خبریں سامنے آ رہے ہیں آسٹریلیای میڈیا میں آ رہے ہیں خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ سڈنی کے ایک شاپنگ سینٹر یعنی مال میں کچھ دہشتگرد افراد میں فائرنگ بچہ خوبازی کی جس کے سبب چار لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اس واقعے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر آیا گیا موصلہ اطلاع کے مطابق سڈنی پولیس کو جیسے ہی اس حادثے کی خبر ملی بڑی تعداد میں فور سجائے وقعوں پر پہنچ گئے حملے کے بعد مال میں افراد تفریح پھیل گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگتے دکھائی گئے سڈنی پولیس اس حملے کو دہشتگردانہ حملہ مان کر چل رہی ہے اور پوری علاقے کی گھیرہ بندی کر لی گئی ہے پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر پھسے ہزاروں لوگوں کو باہر نکال لیا اور زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کر آیا گیا بینگلور واقع رامشورم کیفے میں ہوئے دھماکہ معاملے میں نائی کے ذریعے کولکتہ سے گرفتار کی گئے دو کولیدی ملزمین کو ٹرانسٹ ریمانٹ پر بینگلور لائے گیا ہے پولیس اس حملے نے یہ جانکاری دی ہے دونوں ملزمین کو مستقل طبی جانچ کے لیے لے جایا جائے گا جس کے بعد انہیں بینگلور واقع این آئی عدالت میں پیش کیا جائے گا کولکتہ کی ایک عدالت نے رامشورم کیفے دھماکہ معاملے میں دونوں ملزمین کو تین دن کی ٹرانسٹ ریمانٹ پر بھیجا تھا اور این آئی کو انہیں ایک ارناٹک کی راجدھانی لانے کی جازتی تھی این آئی نے ملزمین مسور حسین شازب اور اے مدین احمد تہا کو یہاں رامشورم کیفے میں یک مارچ کو ہوئی دھماکے میں ان کے مبینہ کردار کے لیے کولکتہ سے گرفتار کیا تھا اس دھماکے میں دس افراد زخمی ہوئے تھے این آئی کے مطابق شازب نے کیفے میں دھماکے قیز مادہ رکھا تھا اور تہا دھماکے کا منصوبہ بنانے اور اسے انجام دینے کا اہم سازشی ہے این آئی نے گزشتہ مہینے ان دونوں ملزمین کے گرفتاری میں مددگار ثابت ہونے والی اطلاع دینے والے کو دس دس لاکھ روپے کا انام دینے کا اعلان کیا تھا بینگیور میں بروکفیلڈ کے آئی ٹی پی ایل روڈ واقعے کیفے میں یکم مارچ کو دھماکہ ہوا تھا اور ٹین مارچ کو این آئی نے اس معاملے کی جانچ کا ذمہ سنبھا لیا تھا مکمل اکثریت کے ساتھ وہ حکومت میں ہیں اب وہ کہتے ہیں چار سو پار یعنی انہیں مزید اکثریت چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بچھتر سالوں میں کچھ نہیں کیا گیا تو اتراکھنڈ میں ایسی ہنر کس طرح وسط پائی جہاں سے آئی آئی ٹی آئی ایم اور ملک میں ایمس آئے چاند پر چندریان اترا اگر پنڈت جواحہ لال لہروں نے انہیں نہیں بنایا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا یہ بیان کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اتراکھنڈ کے نینی تال واقع رامنگر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گیا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی لیڈران ہمیشہ کانگریس پر الزام لگاتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ کانگریس پارڈی تو گزشتہ دس سالوں میں حکومت میں ہے ہی نہیں اختدار پر تو بی جے پی خوابی سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا اتراکھنڈ سے میری فیملی کا بہت پرانا رشتہ ہے یہاں پر ہمارے بچپن کی کچھ یادیں ہیں میرے والد بھائی بیٹے اور میں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہمیں جب بھی چھٹی ملتی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں گھومنے آتے ہیں میں خود کو خوش قسمت مانتی ہوں کہ آج میں یہاں رامنگر آئی ہوں پھر وہ کہتی ہیں موڈی جی نہیں بلکہ ہم سب اتراکھنڈ ہمارچل پردیش کو دیو بھومی کہتے ہیں لیکن جب اسی دیو بھومی ہمارچل پردیش میں شدید آفت آئی تو وہاں نہ موڈی جی نظر آئے اور نہ ہی بی جے پی کا کوئی کارکن وہاں کانگریس لیڈران وزرہ اور خود وزرالہ راحت پہنچا رہے تھے لوگ سبا انتخاب کے پیشن ایزر آرجر ڈی نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا پارٹی کے انتخابی منشور کو پریورتن پتر نام کیا کیا جسے جاری کرتے ہوئے تجسفی یادف نے کہا پریورتن پتر کے ذریعے ہم چوبیس وعدے لے کر آئیں اگر انڈیا اتحاد کی حکومت بنے گی تو ہم ملک بھر میں ایک کروڑ نوجوانوں کو سرکاری ملازمت دینے کا کام کریں گے آنے والے پندر آگست کو آپ کو بے روزگاری سے آزادی ملنی شروع ہو جائے گی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیہار کے سابق نائب وزرالہ تجسفی یادف نے کہا پندر آگست سے ملازمت دینے کا عمل ہم شروع کر دیں گے آنے والے رکشہ بندھن سے غریب کمبوں کے ہماری بہنوں کو ہر سال ایک لاکھ روپے کی امداد رقم دیں گے گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں دیا جائے گا بیہار کو خصوصی ریاست کا ہم درجہ دلائیں گے جس بھی یادف نے پرانی پینشن سے متعلق بھی اپنے ازائم کا اظہار کیا کرناٹک کے سابق وزرالہ بیس یدی یورپا اپنے خلاف پاکس و ایکٹر کیس میں فوجداری تحقیقاتی محکمے کے سامنے پیش ہوئے ہیں متاثرہ کی ماں کی شکریت بنیاد پر کرناٹک کے ممتاز بی جے پی لیڈر یدی یورپا پر ایک سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ چھر چھاڑ کا الزام لگایا گیا مبینہ طور پر یہ واقعہ دو فروری کو پیش آیا جب لڑکی اور اس کی ماں یدی یورپا کے گھر گئی تھی ابتدائی طور پر صداشف نگر پولیس نے جنسی جرائم سے بچوں کے تحقیق پاکس و ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کے اور بعد میں اسے تحقیقات کے لیے سی آئی ڈی کے حوالے کر دیا یدی یورپا نے اپنے خلاف الزامات کی تردید کی تاہم سی آئی ڈی نے اپنی تحقیقات میں اہم اقدامات کی ہیں جن میں یدی یورپا کو پوچھتاچ کے لیے طلب کرنا اور فورنسک جانج کے لیے ان کے آواز کے نمونے جمع کرنا شامل ہے آواز کے نمونے مبینہ طور پر اہم ثبوت ہیں خاص طور پر جب شکایت پرندہ نے مبینہ واقع کے بعد یدی یورپا سے ملاقات کا موبائل ریکارڈ شدہ ویڈیو پرہن کیا اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اقتدام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ